حکومت پاکستان نے سمارٹ فونز تک ملک کے تمام شہریوں کے ڈسائی کے لیے نیا پروگرام مدارف کرانے کا اعلان کیا ہے اس پروگرام کے تحت شہریوں کو ایک لاکھ روپے تک کے سمارٹ فونز آسان ایک ساتھ پر فراہم کیے جائیں گے اسلام آباد میں سمارٹ فون فور آل کے انوان سے ہونے والی ایک تقریب سے کتاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر براہ انفرمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے بتایا کہ اس سکیم کے تحت ہر فرد بیس سے تیس فیصد ادائیگی پر کوئی بھی موبائل فون حاصل کر سکے گا انہوں نے بتایا کہ سمارٹ فونز کو ایک ساتھ میں لینے کے لیے کسی زمانت یا کاغذی کاروائی کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ صرف شناکتی کارڈ پر موبائل فون کا حصول ممکن ہوگا انہوں نے مزید بتایا کہ سمارٹ فون فور آل سکیم کے تحت دس ہزار سے ایک لاکھ روپے مالیت کے سمارٹ فونز دین سے بارہ ماہ کے ایک ساتھ میں دیے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی فرد کی جانب سے ایک ساتھ کی ادائیگی نہیں کی گئی تو فون کو لوگ کر دیا جائے گا جس کے بعد وہ دنیا میں کہیں بھی استعمال نہیں ہو سکے گا وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ سکیم کا مقصد عام آدمی تک سمارٹ فون پہنچانا اور چھوٹے کاروباری افراد کو ای کامرس کی جاننے بلانا ہے تاہم انہوں نے پروگرام کے آگاز کی تاریخ پر کوئی بات نہیں کی انہوں نے بتایا کہ کنیکٹیویٹی سہولیات کے لیے پینسٹر ارب روپے سے ستر سے زائد پروجیکٹس پر کام جاری ہے امینال حق نگائی کے ماضی میں پاکستان کی کسی حکومت نے ملک پر موبائل فون بنانے کا نہیں سوچا تھا مگر آج وزارت آئیٹی کے بدولت پاکستان میں انتیس کمپنیاں موبائل فونز بنا رہی ہیں